موسیقی ویلکم بیک آپ لوگ کو کراچی انٹر ہاکی کلب ہاکی چیمپنشپ دوزارے کس کراچی ہاکی ایسوشن کی طرف سے ایک بہترین ٹورنمنٹ کا یہاں پہ نکات کیا گیا ہے اب بھی ہنیف کان 11 کا میچ ہے کراچی گلیڈیٹر سے اور آپ کی سکرین کے اوپر میچ آ رہا ہے تھوڑی دیر میں میچ سٹارٹ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ کومنٹری باکس میں موجود ہیں انٹرنیشنل پلیئر پرویز اقبال صاحب جنہوں نے پاکستان کو بہت ساری فتوات سے واضوایا ہے پرویز بھائی آپ کیا بولنگیس ٹورنمنٹ کے نکات جو ہوئے جو کی ایچے نے کیا ہے ٹورنمنٹ پر جو ٹورنمنٹ پر جو ٹورنمنٹ نے حصہ لیا اس سے پہلے انٹر کلب میں ٹورنمنٹ میں میں بھی انٹر کلب کھیلا ہوں پہ ٹورنمنٹ میں اس سے پہلے نہیں آئی انٹر کلب میں اور بہت اچھا یہ ٹورنمنٹ چھلا ہے اور سب سے بڑی بات جیو سوپر پہ بڑی راز دکھا جا رہا ہے یہ میرے جاتا خیال ہے جتنی میں نے چالیس سال میں حوکی کھیلی ہے کبھی یہ سمی فینل فینل دکھایا اور مگر انٹر کلب کا فینل بھی میرا خیال نہیں دکھایا اور یہ جیو سوپر کی بہت بڑی بات ہے کہ وہ حوکی کو امپروو کر رہا ہے حوکی کو ابھی ہمارے سامنے ہنیفان 11 حوکی کلب کا جو سکوارڈ آیا ہے جس میں معصوم گول کیپر ہیں اسد قریشی بدر الدین اور فہد صاحب ہیں کاشف جواد علمبی ہیں ہمارے رزوان خان فزیل خان خالد جونئر محمود علی آسم خان اور سٹینڈ بائے میں ہیں نعیم یہ آپ کی سکرین پر کراچی گلیڈیٹریٹی ٹیم یہ سکوارڈ ہے آغا آون جعوید مزر شہزاد حنیف تلہ غوری سبتن رزا تہا رزا ریان سعاد علی عزیفہ شاہد روحیل جسٹارڈ ہوا فل بیک آسد کے پاس بال آسد سے رائٹ آف فیزان فیزان نے بال کو دیا ہے چونکہ انٹرسیپٹ کیا ہے آلی حسن نے کراچی گلیڈیٹر کے اب سبتن رزا کے پاس بال سلیپ شوٹ تلہ غوری کا ایک اچھا اٹیک بول اس وقت حنیف خان الیوین کے پاس ہے ارفان کے پاس اور بول حنیف خان کے پاس حنیف خان اور بیک نے اس کو کو انٹرسیپٹ کیا اور روکا بول کو لیفٹ آف آگے بڑھ رہے تلہ رزا بول تلہ تہا رزا کے پاس اس فکر بول جو کہ بول لے کے چلے ہیں آگے اٹیکنگ کی طرف سے واسف رزا کے پاس بول واسف رزا جگہ بنا رہے ہیں اچھا پاس آلی حسن کو جو کہ انٹرسیپٹ کی حسن نے تلہ غوری بول کو لے کے 25 سے اندر 25 سے رائٹ آؤٹ کو بول رائٹ آؤٹ سے بول دوبارہ تلہ غوری کو اور اس طریقے سے بول لیا فیضان نے جو کہ ایمپائر کا اشارہ فاؤل ہے ایک اچھا میچ آپ لوگ کو اس پر ٹی وی سکرین پر دیکھ رہا ہے جو کہ بہت سلسلی خیز ہوگا آسیم خان آسد نے بول دے دی ہے نعیم کو ہنیف خان کی پلیئر بول لے کے چلے سینٹر لینڈ کروس کی لیفٹ آؤٹ محمود کو بول دے دیا ہے محمود کا اچھا ٹیک چل رہا ہے ڈی کے اندر گھسنے کی کوشش بہت اچھا گول ہونے کا موقع ہے یہ کاشی جواد اور اس طریقے سے ایمپائر ازگر کا فینلٹی کورنڈر اور اس طرح ریویو کیا ہے کراچی گلیڈیٹر کی ٹیم میں ازگر اور فاران ڈیسیجن چینج ہوا کاشی جواد کا میرے خاصے کیڑڈڈ ایک اچھا ڈیسیجن ایمپائر نے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ محمود بول کو اندر لے کے گھسے ایک اچھا موو بنا محمود یہ پرانے لیفٹ آؤٹ ہے لیفٹ آؤٹ اس طرح بول جو ہے گلیڈ اصد نے بول کھے دیا ہے ارفان تاہر کو ارفان تاہر ایک اچھے فل بیک ہنیف خان 11 کے واپس دیا انہوں نے اصد کو بول اصد نے رائٹ ہاف فیضان کو بول دیا ہے اور فیضان نے اس طرح محمود علی انٹرنیشنل پلیئر کو بول دیا محمود علی کا کروس ایک اچھا پاس لیکن بول ہنیف خان 11 میں زیادہ تر جو اس وقت پلیئر کھیل لائیں وہ ایجڈ ہیں اور اس میں جو گلیڈیر میں پلیئر ہیں اس میں ینگ سر لڑکے کھیل لائیں مگر میچ آپ لوگ دیکھئے بہت اچھا میچ ہو رہا ہے بول اس وقت گلیڈیر کے پاس سپتہن ریزا کے پاس بول نائیم کے پاس نائیم سے خالد کے پاس بول ہے خالد بول لے کے آگے چلھ لیں بول آئی محمد علی کے پاس محمد علی بول لے کے آگے چلھ لیں بول محمد علی سے چھنی گئی کہا رضا نے بول چھنی بول ہے واسف رضا کے پاس سپتہن رضا کے پاس بول ہے گلیڈیر کے پاس اور ان سے بول میس ہو گئی خالد کے پاس بول آئی خالد کے پاس بول اس کے بعد نائم کو پاس دیا انہوں نے نائم بول لے کے آگے چل لیں نائم نے پاس دے دیا پھر خالد کے پاس بول آگئی بول خالد لے کے چل لیں کاشیف جواد اولمپین کاشیف جواد کے پاس بول ہے پھر خالد کے پاس بول آئی خالد دیمے بوسے اور فاؤل ہو گیا خالد کا فاؤل ہو گیا بہت ایک اچھا ڈیجیزن ایمپائر آزگر کا بہت اچھا چیک انہوں نے کیا ٹی وی سکرین پہ ہمارے ساتھ پورانے انٹرنیشنل ہاکی پلیئرز موجود جو ینگ پلیئرز کی رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اس گراؤن پہ بول آلیہ حسن کے پاس بول آلیہ حسن لے کے چلنے آگے اس وقت دونوں ٹیم میں گیم بہت سلو کھیل لیں اس سے پہلے جو میچ ہوا تھا بہت فاسٹ میچ ہوا دونوں ٹیم ہوگا بول گلیڈیر کے پاس ہے اس وقت بول آلیہ حسن کے پاس آئی اور یہ گول ہو گیا گلیڈیر میں بول گی آلیہ حسن کا پانچ میں منٹ میں پہلے کورٹر میں آلیہ حسن نے بہت اچھا گول کیا ہے بہترین گول اور بہترین موو بنا تھا کراچی گلیڈیٹر ون ہنیف خان 11-0 ایکشن ریپلے دیکھئے آپ آلیہ حسن کا یہ بہت اچھی ہٹ بلکل ٹاپ آف دا پول جا کے لگی بہت اچھا گول یہ ایک دفعہ پھر دیکھئے آپ اس اینگل سے بول ہنیف خان 11 کے پاس ہے کاشر جواب کے پاس بول ہے فاول ملا بول حسین کے پاس ہے اس وقت ہنیف خان 11 کے پاس اس وقت اسکارڈ میں ینگ پلیئرز بڑے موجود ہیں جس میں فضیل خان ہے ہمارے رزوان خانے عمران ہیں بول کے لیڈیر کے پاس آئیے آلیہ حسن کے پاس جنہوں نے ایک گول کیا ہے بھی آلیہ حسن نے آلیہ حسن نے فاول لیا فیملیز ہائیمی ہیں میچ دیکھنے ایک اچھا محول ایک اچھا اٹموسفیر بناوا ہے کیچے گراؤن پہ یہاں پہ بول دوبارہ آلیہ حسن کے پاس آئیے گلیڈیر کے پاس سپتہین رزا سپتہین رزا خود جا رہے ہیں بول لے کے ڈی میں آئے واصف رزا کے پاس بول ہے ہم گلیڈیر کے اور یہ بول اندر سے انٹرسپٹ کی ہے فاول ملے حنیب خان نے لے بین کو آسیم خان نے بال بدر کو دی پتہ نے سلیپ شورٹ سے کھلائی فزیل خان کو بال جو کہ لیفٹ آؤٹ کھل رہے ہیں فیضان کے پاس بال ایک اچھا ٹیک اور شورٹ کورنر کا شہر آزگر کا بہت اچھا ڈیسیزن بہت اچھے مووز بن رہے ہیں بہت اچھا میچ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ اس وقت ہم سب کو سلو موشن میں دیکھیں یہ پلینڈی کورنر لیا ہے ہنیب خان 11 نے ایمپائر آزگر کاشیف جواد بول کو پھیجیں گے سکور ہنیب خان 11 1 کراچی کراچی گلیڈیٹر 1 ہنیب خان 11 0 پی سی ملائے ہنیب خان 11 کو کراچی گلیڈیٹر 2 کاشیف جواد بول کو پھیکا میمود کی ہیٹ اور بہار ہو گئی آٹ آف دنی آٹ آف دنی آٹ آف دنی آٹ آف دنی ہیٹ میں لیے ہنیب خان 11 کو اس وقت یہ سلو موشن میں دیکھیں یہ بول پھیکی کاشیف جواد دیں بول لکی اور یہ ہیٹ لگی اور آؤٹ دوبارہ ہنیب خان 11 کی گول ہنیب خان 11 کی طرف بول ہے بول رکی آسیم نے بول آسیم کے پاس ہے آسیم نے کراس بارا انٹرسیپ کوئی بیچ میں سے دوبارہ ہنیب خان 11 کو ٹیم بول ملیے بول لے کے آگے چلنا ہے دی میں آئی پاس دیا فاؤل ہو گیا دونوں ٹیمیں سلو گیم کھل لہی ہیں بگر گلیڈیر نے ایک گول کیا ہے آلی حسن نے گول کیا ہے ان کے رائٹ آؤٹ آلی حسن گنگ گلیڈیر کے پاس ہے اس وقت بول سپتین رضا نے سپتین رضا کے پاس ہے سپتین رضا نے لیفٹ آف کو بال دی افتخار کے پاس ہے بول افتخار سے بول آئی افتخار سے سپتین رضا کے پاس بول آئی آلی رضا ڈی کے اندر گستے ہوئے ایک اچھا ڈوج شارٹ کونڈر بنے کوئیش کریں گے اور اس طرح ملس ہوا پلئئر موجود نہیں تھے آسم خان کے پاس آسم خان سے رزوان خان کے پاس بول خالد جونئر خالد جونئر بال کو ہولڈ کرتے ہوئے فیضان کو بال دی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بال اس وقت سپتین رضا کے پاس ہے گلیڈیر کے بال آئی تلا سے آئی ہے سپتین رضا کے پاس فاول ہوا آلی حسن فاول ہوا اس وقت شجین نے بال کھلائی تیرہ نمبر تیرہ نمبر سے واصف رضا کے پاس اس فکبول ہے واصف رضا نے سپتین رضا کوئی اچھا بال کھلایا ڈی کے اندر سپتین اور ڈی کے اندر گھستے ہوئے اور اس طریقے سے کلیر اینس ملی اچھا کلیر کی ہے فل بیک اصد نے بال آؤٹ بین کرا سر گئی اور اس طریقے سے کراچی کی لیڈیر کے پلیئر گرے ہیں گراؤن میں ٹائم آؤوڈ ٹائم آؤڈ لیا ہے اور صاف آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پہلا میچ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں جو پہلا میچ ہوئے انجد انجد ہوا ہے اس کو دیکھیں آپ اس وقت یہ دیکھیں گے گریں یہ انگے چوٹ آئیے پہر پہ رکھیا سپتین رضا ہیں جن کو تاہا رضا ہیں سپتین و تاہا دونوں بھائی ہیں میچ دوبارہ شروع ہے بال گلیڈیر کے پاس ہے بہت اچھا پاس آلیہ رسل کو بال دیئے بال لے کے دی میں گئے وہ انکہ انٹرسپٹ کیا ہے انٹرسپٹ کیا ہے بال لے کے آسیم خان جمی اچھا پاس رائٹ آؤٹ امران کو امران سلپ ہوئے تھوڑا سا تاہ رضا دوچ کرتے ہوئے اور اس طرح فاؤل دیئے امپائن میں کار دکھایا ہے گرین کار دکھایا ہے امران کو جو کہ فورٹین نمبر کی جرسی پہنے ہوئے ہیں واصف رضا بول کو لے کے چلے ایک اچھا مو بنا رہے ہیں جو کہ انٹرسپٹ کیا اصد فول بیک نے فضیل خان فضیل خان سے خالد جونئر خالد جونئر رکے ہیں رائٹ پہ آسیم خان کو بول کھلایا آسیم خان کی ہٹ جو کہ انٹرسپٹ ہوئی سینٹر آفتالہ غوری بول کو لے کے چل رہے ہیں اور بہت لمبا پاس دیئے ہیں انہوں نے جو کہ آؤٹ ہو گیا بول آئی ہے حنیف خان 11 کے پاس حنیف خان 11 ایک گول سے ہار رہی ہے گلیڈیر ایک گول سے جیت رہی ہے اس وقت پاس دیا ہے آسیم کو آسیم بول لے کے خود چلنا ہے آسیم نے پاس دیا ارفان جونئر کو بول ارفان کے پاس اس وقت حنیف خان کی ٹیم کو گول کرنا چاہیے پتہ نہیں کیوں دوبارہ دوبارہ خالد کے پاس بول آئی دوبارہ ارفان کے پاس بول آئی ہے ارفان بول لے کے آگے چلنا ہے پاس دیا ہے انہی نے امران کو امپیر نے فاؤل دیا ہے بول آئی ہے بول آئی واسف رضا کے پاس گلیڈیر کے پاس ہے بول بول لیفت آؤٹ کے پاس ہے پھر بول آئی ہے تلہ رضا کے پاس ہے تلہ رضا نے بہت اچھا پاس دیا ہے ٹیم میں اور بول میس ہو گئی ہے دولار ٹیم میں سلو کھیل لہی ہے بہت جیم سلو ہوا رہا ہے جیم گلیڈیر کے پاس ہے اور یہ بہت اچھا گول یہ گول ہو گیا اور یہ گول گلیڈیر کا دوسرا گول ہو گیا خوبصورت گول خوبصورت گول کیا ہے گلیڈیر کے ینگ پلیئر چھے نمبر پلیئر نے گلیڈیر دو گول حنیف خان زیرو خوبصورت گول احمد علی کا جنہ نے چھے نمبر کی جرسی پہنی بھی تھی ینگ پلیئر ہیں یہ اور بہت خوبصورت گول کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں گول ہوا ہے احمد علی نے گول کیا ہے اس وقت یہ بول پھیکی اور یہ روکی گول کی پڑھنے روکنے بعد دوبارہ یہ دیکھیں گول ہوا ہے یہ گول کیا ہے احمد علی کا گول ینگ پلیئر ہیں یہ گلیڈیر کے اوکے اوکے یہ ہائیلیٹس ہے میچ کی بہت خوبصورت گول کیا تھا بہت خوبصورت گول کیا تھا جو کہ کیریڈ ہو گیا تھا کاشی جوغاد کا خالد جونیر انٹرنیشن پلیئر تھے یہ ایک اچھا ڈوچ اور یہ کیریڈ ہوا تھا اس میں بھی یہ آلی حسن کا یہ بہت خوبصورت گول کیا تھا آلی حسن نے بہت اچھا گول کیا تھا انہوں نے جو ایک گول سے برطر ہی دلائی تھی کراچی گلیڈییٹرز کو تمام ٹیم شاباشی کرتے ہوئے فاؤل ہوا تھا یہ اور یہ شورٹ کورنر دیا تھا تہا رزا کے اوپر فاؤل ہوا تھا یہ کاشیف جواد یہ بول پھیکا تھا یہ ایک اچھا موقع ملا تھا ہنیف کانی لیون کو گول کرنے کا جو کے موقع زائع ہوا یہ ایک اچھا پاس دیا تھا آلی حسن نے لیکن ان کا فلیئر ماں موجود نہیں تھا یہ کارڈ ہوا ہنیف کانی لیون کے پیر کو عمران کو یہ اچھا موف تھا یہ خوبصورت گول کیا تھا احمد علی بہت ینگ پلیئر ہیں بہت ڈائنمک پلیئر ہیں یہ بہت اچھا گول کیا ہے انہوں نے سیکنڈ کورٹر کا آغاز ہونے جا رہا ہے سیکنڈ کورٹر کا آغاز کاشویبان نے بیک پاس کر کے میچ کا آغاز کیا سجیر کے پاس بال کراچی گل ایڈیٹر کے سجیر سے آلی حسن آسم خان بال کو ٹریول کرتے ہوئے کیرڈ ہوا تہا رضا کا ہمپائن نے اس پر کامائی ٹی وی سکرین پہ ہمارے فردل عزیز یا یا حسینی صاحب ان کے ساتھ ان کے مہمان موجود ہیں واصف رضا کراچی گل ایڈیٹر کے بال کو ٹریول کرتے ہوئے اپنے پیر کو تلاش کرتے ہوئے جس نے گیپ بنایا ہو اپنے لیفٹ آؤٹ کو بال لیفٹ آؤٹ نے سینٹر فارڈ سپتہین رضا کو بال سپتہین رضا کے پاس اچھا موقع کلیر کیا ہے فل بیک نے لیکن سینٹر آپ موجود تلہ غوری آپ کی ٹی وی سکرین پہ سیکٹری سپورٹس اختر انائید برگری صاحب کی ایچے کے سیکٹری حیدر حسین مینسٹر وومنڈ ڈیفلپمنٹ شیلہ رضا صاحبہ اور گلفراز احمد خان وائس پریزیڈنٹ کراچی ہاکی آسوزیشن تہار ازا تہار ازا سے شہزاد شہزاد سے انٹرسیپٹ ہوا بال فضیل خان نے کیا فضیل نے رزوان رزوان سے پھر فضیل ایک اچھا موقع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کاشیف جواد کے پاس بال کاشیف جواد کے اور اچھا چیک ایمپائر ازگر کا اور پی سی دیا ہے ایک اور موقع ملا ہے ہنیف خان 11 کو گول سکور کرنے کا کراچی ہاکی آسوزیشن گراؤنڈ کا ایک خوبصورت منظر یہ دیکھئے آپ ایکشن ریپلے پر کاشیف جواد کا اور یہ ایمپائر نے پی سی دیا آجا پی سی ملا ہے راجو بھائی کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا جب وہ کھیلتے تھے راجو بھائی آپ کیا بولیں گے اس میچ کے بارے میں اور اس ٹورنمنٹ کے بارے میں ماشیل رہے سے اسلام علیکم میں اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے یہ بہتا ہوں ٹورنمنٹ بہت اچھا کروایا ہے کیے چے نے حیدر نے بہت اچھا اوگنائز کروایا ہے اس کو اور اس میں جتنے بھی پرانک لادی آئے تھے جو یہ کراچی ہاکی ایسیشن کے گراؤنڈ کے خوبصورت منظر اور ایک اور پی سی ملا ہے ہنیف خان 11 کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ گول سکور کر پائیں گے نہیں کاشیف جواد بال کو پھیکیں گے بال پھیکا بال رکا آسیم خان آسیم خان کیا ہو پنٹرہ خوبصورت گول اور بہت خوبصورت گول آسیم خان کا کراچی گلیڈیٹر ٹو ہنیف خان 11 وان سیکنڈ کورٹر بہت خوبصورت گول آسیم خان آپ کی سکرین پہ یہ ایکشن ریپلے آپ کے سامنے بہت اچھا بال رکا آسیم نے بال کھلایا رائٹ پہ آسیم خان کو اور آسیم خان کی بہت خوبصورت گول کے لیے میچ کا دوبارہ آغاز اس وقت جو میچ دوبارہ شروع ہو رہا ہے گول آنے کے بعد جو آسیم خان نے گول کیا ہے بہت اچھا اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پرینڈی کارنر کو انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں تجربہ انہوں نے اپنا تجربہ استعمال کرتے ہوئے اپنے تیم کا ایوریچ کم کیا ہے گولوں کا اب یہ میچ شروع ہونے والا ہے کاشف جبار اولمپین جو اس کو اب شروع کریں گے بلکہ نہیں سبتین رضا گلیڈیئٹر کے کپتان انہوں نے شروع کیا ہے واصف رضا کے پاس بول ہے سبتین کے پاس بول آئی ہے دوبارہ آلے جو کہ ان کے پرانے کھلاڑی ہیں لیکن بہت اچھا ٹیکل کیا عرفان طاہر نے عرفان طاہر نے بھیجا ہے اپنے لیفٹ آؤٹ کو لیکن لیفٹ آؤٹ اس کو پکر نہیں پائے بہا یہ دونوں ٹیمیں بہت تجربہ کار ہیں اس میں سے خالی ایک لڑکا جو ہے وہ ینگ لڑکا ہے وہ ہے رضا اس میں کورنر ملا ہے گلیڈیئٹر کی ٹیم کو بیک پاس شہزاد کو شہزاد نے پھر تلہ غوری کو تلہ غوری کی ہٹ اور ایک اچھا انٹرسپٹ کیا ہے پیچھے بدر نے بدر نے بال کلائے آگے رائٹ آؤٹ موجود نہیں تہار رضا نے انٹرسپٹ کر لیا ہے بال تہار رضا سے بال واصف کو ملا تھا خالد جونئر کے پاس اب بال اس طرح آؤٹسائیڈ ہوئی ہے آسم خان آسم خان نے ہٹ دی ایک انٹرسپٹ کیا ہے اس وقت شہزاد نے ایک اچھا گیم شہزاد کے پاس بال شہزاد نے رائٹ آؤٹ افتخار بھائی کو بال دی ہے افتخار سے آگے بال اچھا ملا ہے آلی حسن آلی حسن کو لائن پر بال ٹوئنٹی فائیب میں ملا ہے کروس پانی کوشش کی دی اچھا انٹرسپٹ کیا اچھا فیضان نے ٹیکل کیا ہے فل بیک کیل رہے ہیں فزیل کو بال جو کہ لیفٹ آؤٹ ہے ایک اچھا بال اچھا موو آسم خان کے پاس بال اور اس طریقے سے ایک اچھا پینلٹی کورنر دوبارہ ملا ہے ایمپائر آزگر نے ایک فیصلہ دیا پینلٹی کورنر کا یہ کراچی ہاکی اسیسیشن کا گراؤن گلشن ایک بال کراچی میں یہ آپ کے سامنے ٹی وی سکرین پہ ریپلے یہ تھا وہ فاول جس پہ ایمپائر نے پینلٹی کورنر دینے کا فیصلہ کیا ہے ننے منے بچے بھی میچ دیکھنے آئے ہیں بچوں کا انٹرس بڑھتا ہے اس طرح کے میچز ہوتے ہیں کراچی میں اور جو کہ لائف دکھائے جاتے ہیں تو بچوں میں اس طرح انٹرس پیدا ہوتا ہے کاشیف جواد آپ کی سکرین پہ بال فکی پروپتر کی ضرور کی نہیں لیفت بال فزیل کے پاس بال اچھا موقع اور یہ بال بہار پیڑ سے لکے اور دوبارہ پی سی یہ دیکھیں آپ کی ٹی وی سکرین پہ پوری فیملیز آئیں یہ میچ دیکھنے ایک اچھا ایٹموسفیر بناوایا ہے یہاں پہ یہ ایکشن ریپلے آسیم خان سے بال پروپر نہیں رکی لیکن انہوں نے بہت اچھا موقع بنا کے یہاں لیفت پہ بال دیا فزیل خان کو فزیل نے پچھ مارا لیکن وہ پلیئر کیے تھائی پر رکھے باہر گئی ایمپائر کا ڈیسیجن چینج ہوا ہے ریویو کے بعد شہزاد اچھے فل بیک شہزاد سے افتخار افتخار نے لائن پہ بال کھلائی سجیر کو شہیر ارفان طاہر اور یہ ایمپائر نے قربان نے گرین کاٹ دی ہے واسف رزا جو کہ ٹویل نمبر کی جرسی میں تھے بال کو ڈیلی بلیٹی بھار پھیکنے پہ رزوان خان میچ سٹارٹ کرتے ہوئے میچ کے سٹارٹ اس وقت جو ہے رزوان سٹارٹ کر رہے ہیں بھیکی بول لیکن سرجیل نے اس کو انٹرسپ کیا ان کے کپتان سبتین رزا بول لے کے چنینڈ ڈی کے اندر پہنچے لیکن اسد قریشی نے اس کو بہت اچھی طرح انسپ کیا اور دی ہے اپنے ارفان طاہر کو بول ارفان طاہر نے دی ہے خالد جونئر کو خالد لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت فال کلیم کیا گیا ہے اور فال ملا ہے خالد کو ہانیو خانی لائن کے یہ دیکھیں آپ آپ کے ٹی وی سکرین پہ تہا رزا نے خالد جونئر کو پش کیا جس پہ فال ہوا فضیل خان کے پاس بول فضیل سے بول فیضان ڈی کے اندر چھمو کا کاشیف جواد کے پاس بول بہت خطرناک ہو سکتا ہے کاشیف جواد اور بہت خوبصورت رہے کاشیف جواد کی لیکن گول پوسٹ کے اوپر سے جاتے ہوئے ریپلے ہوئے دیکھیں کاشیف جواد جنہوں نے لیفٹ سے ماری ہے لیکن گول پوسٹ سے اوپر چلی گئی ہے اور گول بھاڑ اس وقت شہزاد کے پاس بول ہے شہزاد ہے بول دی اپنے اکھلاڑی سرجیل کو سرجیل نے بول اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کی اور کنٹرول کرتے ہوئے انہوں نے بھیکی ہے سب تین رزو کا لیکن بیچ میں سے بول انٹرسپ ہو گئی ہے اور سب تین رزا کو ملی ہے سب تین رزا کے ہاتھ میں بال ہے اور ڈی کے اندر ہے اس وقت وہ لیکن کشما کشبے کسی طرح بال پلانٹی کورنر کلیم کر سکے لیکن ایسا نہیں ہوا فل بیکس کا ایک اچھا مظاہرہ گیم کا کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے رزوان کے پاس بال تیم پائن نے فاؤل دیا کراچی گیلری ڈیٹرز ٹو اور ہنیف خان ہاکی کلب ون تلہ غوری ٹوئنٹی فائف سے اندر اچھا موقع مل سکتا ہے افتخار کے پاس بال ڈی کے اندر موو بنا رہے گھسنے کی دوبارہ تلہ غوری تلہ غوری نے لیفٹ آؤٹ کو بال دی واصف رزا واصف رزا نے بال پوچھ کیا اچھا موو بنایا اور یہ گول چودہ نمبر سب تین رزا نے خوبصورت گول کر دیا ہے اور لیڈ بڑھا دی ہے کراچی گیلری ڈیٹر کی تھری ہنیف خان ون خوبصورت گول کیپٹن سب تین رزا کا یہ دیکھئے اب ایکشن ریپلے میں واصف رزا اپنے پلیئر کی تلاش میں خوبصورت بال ڈیفلیکٹ ہوا ہلکا سا گول کی پرنے کے پیروں کے بیس میں نکلو اور سب تین نے اچھا گول کیا اس میں سارا کریڈٹ جاتا ہے واصف رزا کو جس نے بال بہت اچھا پینٹریٹ کیا اور سب تین کو پھیکی ہے یہ ہے اپنے کہنا چاہیے اس کو آپ کہہ رہے ہیں تجربہ گیم کا تجربہ ہنیف خان 11 کے پیروں نے ریویو لیا ہے پی سی کی اپیل کی ہے ایمپائر ازگر سے فرحان اور ازگر ایمپائر دونوں ایک بہت اچھے ایمپائر ہیں کراچی کے یہ خوبصورت بھی ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ولمپین ہنیف خان اور ڈاکٹر جنید علی شاہ ہاکی سپورٹس کمپلیکس کا آسین خان کا بیک پاس ارفان طہر کو رفاہین طہر نے ایک بیئر کو ڈوج کرنے کی کوشش کی ہے ایک اچھا موو فضیل خان کے پاس بال اور اس طرح اس وقت جو ہے موسم بہت اچھا لگ رہا ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یورپ پہ ہوکی کھیل رہے ہیں طہرزہ طہرزہ نے اپنے پلیئر کی طرف بال پہ کی لیکن انٹرسپٹ کی امران نے اچھا موو دوبارہ افتخار کے پاس بال اندر کوشش کوشش ارفان کا اچھا ٹیکل محمود کو بال دی ہے محمود سے فضیل خان فضیل خان نے آسم کو بال دی ہے آسم کا کروس خوبصورت بال محمود کو محمود نے دوبارہ بیک پاس دے دیا ہے فضیل کو اور اس طرح کیرےڈ ہوا ہے خوبصورت مناظر ڈاکٹر جونید علی شاہین ہنیف خان گراؤنڈ کے کافی تعداد میں لوگ آئے میں میچ دیکھنے کے لیے اور آپ سبوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی فیملیز کو لے کے آئیں یہاں پہ تاکہ محول اور اچھا ہو جائیں واسف فرزا کے پاس بال سبتین رزا کپتان کراچی گلیڈیٹر واسف فرزا کے پاس بال واسف فرزا نے اپنے رائٹ آف افتخیار کو بال دی ہے اس وقت گلیڈیٹر نے اپنے آپ کو بالکل اپنی بال کو پوزیشن میں رکھا ہوا ہے کوئی پینیٹریٹ نہیں کر رہے کوئی حضل پن نہیں دکھا رہے سب اپنے آپ میں بالکل کانفیڈنس ہو کے کھیلنے ہیں یہ دیکھیں آپ خوبصورہ ٹروفی کی ایچ اینٹر کلب ہوکی ٹورنمنٹ دو ہزار اکیس کی شہزاد شہزاد سے واسف فرزا واسف فرزا نے افتخار عالم دوبارہ واسف فرزا موو اچھا بنا ہے ٹاپ ڈی آلی حسن کو بال دی ڈی کے اندر موجود آلی حسن کروس کیا افان طاہر سے مس ہوئی اور یہ یہ ہنی فائنل ایون کے عمران خان گر گئے ہیں دونوں ٹیموں میں گرمہ جوشی دکھائی جائے رہی ہے ہاکی کا گیم ہی تسکرم میں آپ کو پتہ ہے یہ اس پک بلڈ پیشر ہائی ہوئے بہتے ہیں تمام پلیئرز کے اس پک پیشنس کو اپنے کنٹرول کرنا پڑتا ہے بلکو اگر سبقت لینی ہے کسی کو اوپر دوسری ٹیم پہ اسد کا کروس لیکن پلیئر وہاں موجود نہیں یہ دیکھیں آپ KHA انٹر کلب ہاکی چیمپنشپ دوہزار اکس کی خوبصورت ٹروفیز وینرز کی رنرز اپ مین آف دی میچ آف پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کی اسی طرح تھرڈ کورٹر ختم ہوا کراچی گریڈیٹر تھری ہنی فانی لیون دوسری ٹیم جو جیت رہی ہے وہ چاہے گی یہ میچ کے ہائیلائٹس پی سی لیا تھا کاشی جواد نے بال رکھا تھا اچھا بال جمی نے جمی نے کراس کر کے خوبصورت گول کیا تھا یہ اچھا موفتہ سپتین رزاگا یہ پی سی ملا تھا تلہ غوری کے فاول پہ خالد جونئر انٹرنیشنل خالد جونئر بہت اچھا مائناز پلیئر تھا اپنے وقت کے اب بھی جھلک باقی کاشی جواد کا یہ خوبصورت کراس تھا جو کہ پول کے اوپر سے گیا تھا دونوں ٹیم انہیں تاور توڑ حملے کیے تھے اس میچ میں یہ سپتین رزاگا خوبصورت گول اسے کہتے ہیں گارڈ گفٹڈ گول کراچی گلیڈیٹر تھری اور ہنی فان الیون ون ہالف ٹائم سکورز ہالف ٹائم سکورز کراچی گلیڈیٹر تھری اور ہنی فان ہنکی کلیب ون آپ کو بتا جاتا ہے کل اس کا فائنل ہے جو اس میں جیتے گی وہ اس میں فائنل آئے گی اور دوسری ٹیم جو ہے اس میں لوت کی ہے وہ آلیڈی کالیفائی کر چکے ہم لوگ اب بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے